ایسٹی ایمیل ٹیٹوریل میں آپ کو خوش امدید کہتا ہوں اس ویڈیو میں ہم ایسٹی ایمیل سٹائل ٹائگ کے بارے میں سیکھیں گے تو آجی سٹارٹ کرتے ہیں ایسٹی ایمیل سٹائل ٹائگ کو ہم ایسٹی ایمیل ڈاکومنٹ کو سٹائل دینے کے لیے یعنی ایسٹی ایمیل ڈاکومنٹ میں جو کانٹینٹ ہے اس کے بیگرانڈ چینج کرنے کے لیے فونٹ چینج کرنے کے لیے فونٹ سائز چینج کرنے کے لیے اور بارڈرز کو یوز کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ وہ تمام سٹائلز جو ہم کیس کیڈنگ سٹائل شیٹس کو یوز کرتے ہوئے ایسٹی ایمیل ڈاکومنٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں وہ تمام چیزیں ہم ڈریکٹ ایسٹی ایمیل کا جو ڈاکومنٹ ہے اس میں سٹائل ٹائگ کو یوز کرتے ہوئے کرتے ہیں تو یہاں میں نے ایچ ون ٹیگ میں لکھا ہے ہاو ٹو یو سٹائل ٹیگن ایسٹی ایمل اس کی آؤٹپوٹ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح ہمیں ڈاکومنٹ میں یہ کس طرح ہمیں اس کی آؤٹپوٹ ملتی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہاو ٹو یو سٹائل ٹیگن ایسٹی ایمل بالکل لیفٹ سائیڈ پہ یہاں ہمیں یہ ملا ہے اب اگر ہم باڈی کا کلر چینج ہم چاہتے ہیں کہ باڈی کا کلر چینج ہو اور یہ جو ٹیکسٹ ہمارا لکھا ہوا ہے یہ بالکل سینٹر میں آ جائے اور ٹیکسٹ کا جو کلر ہے وہ بھی چینج ہو جائے تو اس کو ہم سٹائل ٹیگ کے ذریعے چینج کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم جو باڈی ٹیگ ہے اس کے اندر ہم لکھیں گے سٹائل اور پہلے ہم باڈی کی جو ویٹھ اور ہائٹ ہے اس کو ڈیفائن دار لیتے ہیں ویٹھ ہم رکھتے ہیں اس کی ہنڈڈ پرسینٹ ہائٹ ہم اس کی رکھتے ہیں ہنڈڈ وی ایچ یعنی جو ویو پورٹ کی ہائٹ ہائٹ ہے وہ ہی ہمارے ہمارے جو ڈاکومنٹ اس کی ہائٹ ہو اور اس کے لیوہ بیک گراؤنڈ کلر بیک گراؤنڈ کلر فرس کریں ہم رکھتے ہیں اس کا ریڈ اب یہی چیز جیپو کو کوڈ ہم نے جہاں لکھا ہے جو ہم کے سکیڈنگ سٹائل شیٹس میں ایہ ٹی ایمیل کی پیج کو سٹائل کرنے کے لیے لکھتے ہیں لیکن وہ ہی کوڈ وہ ہی جو انفرمیشن ہے اس کو ہم ڈریکٹ ایلیمنٹ کے اندر لکھ رہے ہیں سٹائل ڈائے کو یوز کرتے ہیں تو اس کو ہم سیف کرتے ہیں پیج کو اور ڈاکومنٹ میں چل کے اس کو ریفریش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو سٹائل ہے یہ اپلائی ہوئے کے لیے جو دیکھیں بیگراؤنڈ کلر جو ہے وہ بھی چینج ہو گیا ہے اور ہائٹ اور ویٹھ جو ہے جو دیکھیں ہائٹ اور ویٹھ جو ہے وہ بھی اس کی ویٹھ ہنڈڈ پرسنٹ اور ہائٹ جو ہے وہ ہنڈڈڈ بی اچھ ہو گئی ہے اب ٹیکسٹ کو سینٹر میں لانے کے لیے ہم جہاں لکھیں گے دسپلی فلیکس دسپلی فلیکس اور اس کا جو جسٹیفائی کونٹینٹ ہے یہ ہم لیتے ہیں سینٹر اور الائن ایٹمز یہ بھی لیتے ہیں ہم سینٹر اس کو ریفریش کرتے ہیں دیکھیں ہمارا جو کونٹینٹ ہے وہ پیج کے بلکل سینٹر میں آگیا ہے اب اگر ہم اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں یہ جو ہمارا ایچ ون ٹیگ ہے اس کے اندر جو کونٹینٹ ہے اگر ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں اس کو سٹائل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ہم لکھیں گے سٹائل سٹائل اور اس کے اندر ہم لکھتے ہیں کلر کلر لکھتے ہیں ہم اس کا وائٹ تو دیکھیں اس کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہو گیا اب اگر ہم اس کو انڈر لائن کرنا چاہتے ہیں یا اس کا فون بیک گرونڈ کلر اگر ہم اس کا چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں لکھیں گے بیک بیک گرونڈ کلر بلیک تو اب دیکھیں اس کا جو بیک گرونڈ کلر ہے وہ بلیک ہو جائے گا اب اگر ہم اس کو نیچے اب ہم ایک اور اس کے نیچے ایک اور ہم لیتے ہیں ڈیو ڈیو کے اندر ہم لیتے ہیں کچھ ٹیکسٹ ہم لکھتے ہیں ڈمی سا ٹیکسٹ ہم لکھتے ہیں ٹین ورڈز کا ہم اس میں ایک ٹیکسٹ ہم لکھتے ہیں اب اس یہ جو ڈیو ہے اس کو اب ہم نے سٹائل کرنا ہے اس کی ہائٹ اور ویڈھ ہمیں پہلے ڈیفائن کرتے ہیں پہلے ہم اس کی آوٹپوٹ چیک کر لیتے ہیں کہ آوٹپوٹ ہمیں کیا ملک ہے یہ دیکھئی یہ آوٹپوٹ ہمیں مل رہا ہے تو اس کو ہم پہلے جہاں چینج کر لیتے ہیں دیکھئی دیکھئی یہ نیچے آگیا اب اس ڈیو کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں ڈیو کے اندر ہم لکھیں گے سٹائل اور اس کی ہم ویڈھ رکھتے ہیں 50 پکسل اور آئیت بھی ہم رکھتے ہیں 50 پکسل اس کو ہم اور اس کا جو بیک گراؤنڈ پر لر ہے وہ ہم چینج کر دیتے ہیں اس کو رکھتے ہیں دیکھئی ہمیں کیا اور پر لکھتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ پر لکھتے ہیں اس کی ویڈھ جو ہے اس کو ہم 200 پکسل کر دیتے ہیں اب دیکھیں ویڈھ تو اور بڑھا دیتے ہیں 500 پکسل کر دیتے ہیں اور آئٹم کر دیتے ہیں 200 پکسل یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ڈیو آگئی ہے اب اس ڈیو کو ہم بورڈر بھی کر سکتے ہیں بورڈر 1 پکسل 1 پکسل 1 پکسل 1 کی بجے ہم 2 پکسل 3 پکسل کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں بورڈر جو ہے وہ بھی ڈیو آگئی ہے تو اس کے اندر ہم لیکنگے سٹائل اور اس کے اندر ہم لیکنگے کلر کلر ہم اس کو بلیو کر دیتے ہیں اور فونٹ سائز 1.5 رم کر دیتے ہیں اور فونٹ ویٹ بول کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بیک گرونڈ کلر ہم اس کا اور کرتے ہیں ویٹ کرنے کے بیک گرونڈ کلر تو یہ دیکھیں فونٹ جو ہے وہ بھی اس کا انکریز ہو گیا ہے اور کلر جو ہے وہ بھی اس کا چینج ہو گیا ہے اگر اسی ٹیکسٹ کو ہم یہاں سینٹر میں لے کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم اس کو جو ہمارا parent div ہے اس کو ہم ڈسپلے کر دیتے ہیں جسٹیفائی کونٹینٹ سینٹر اور آلائنگ ایٹمز سینٹر اس کو ہم سیپ کرتے ہیں دیکھیں ہمارا جو یہ کونٹینٹ ہے یہ بلکل سینٹر میں آ جائے گا آلائنگ 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 مورٹیکلی سینٹر میں آگیا ہے لیکن ہوریزنٹلی ابھی سینٹر میں نہیں ہوا تو اس میں ہم چکتے ہیں اس کو آلائنگ آلائنگ سینٹر میں آلائنگ ٹھیک ٹھیک یہاں ہم لکھتے ہیں ٹیکسٹ لائن سینٹر ٹیکسٹ لائن سینٹر ٹیکسٹ لائن سینٹر یہ دیکھیں ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ ڈیو کے بلکل سینٹر میں آگیا ہے تو یہ تھا ہمارا سٹائل ٹیگ اس کو ان لائن سی ایس ایس بھی کہتے ہیں اگر ہم ایلیمنٹ سے ٹیک کے اندر ہی جب ہم سی ایس ایس کا گوڑ لکھتے ہیں تو اس کو ان لائن سٹائلنگ کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم وہ تمام سٹائل جو ہم کیسکیڈنگ سٹائل شیئٹس کے ذریعے ڈاکومنٹ پر اپلائی کرتے ہیں وہ ہی کچھ ہم سٹائل ٹیک کو یوز کرتے ہوئے ڈاکومنٹ کے اندر پرفارم کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک امیدہ کافیاں تک آپ کو جو سٹائل ٹیک ہے اس کو کیسے یوز کرتے ہیں اس کا پتہ چل گیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب شیئر اور لائک ضرور کیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ رکھئے رکھئے موسیقی